میں بڑھ کب بھی نہیں کھلنے جاؤں گا میں آئی سی سی کو بھی کہہ دوں گا یہ باتیں میں نے سنی ابھی ان دنوں میں نے تو خود کہا ہم نے تو دوسروں کی لوگ ہمیں غلط سمجھتے ہیں ہم کوئی تھوڑی ویوز ویوز کی گیم کے جب میں تو کہا کہ وہ جس پوزیشن پہ ہیں انہوں نے اپنا رول لپایا لیکن پھر آئی سی سی کی جو کمیٹیاں بنی جتنی بھی مینز کمیٹیاں بنی اس میں کوئی پاکستانی دونی ہے وہ لے دے کے ویمنز کی کمیٹی میں ایک سنہ میر رکھت تو آئی سی سی میں جب کمیٹی بنتی ہیں تو جب نومینیشن ہوتی ہے تو کوئی پاکستان کی ریپیزنٹیشن نہیں ہے یعنی یہاں سے کوئی آدمی اہل ہی نہیں ہے یہاں انہیں بھی پتا ہے کہ یہاں فولیٹیکل سیچویشن اتنی ڈیزاسٹیریوس ہے کہ یار مطلب یہاں کا کوئی آدمی آپ رکھو کہ کیا پتا ہو کل یہ ہوتے پہ نہ ہو یہ تو مجھے عجیب و غریب بات لگ رہی ہے یہاں تو آدمہ لڑے کے بڑھ کپ نہ کھیل لیں گا اور آئی سی سی کرکٹ کمیٹی میں نہیں ہے میں ابھی دو دیر پہلے سن رہا تھا بتا ہے سیٹی صاحب جاگریز آپ میری ڈن ہے اگر میں رہا تو میں ہی شیش ہیش 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 ہیڈ بنوں گا ہاں رکھو کہ باری پاکستان کی اگر میں رہا تو میں بنوں گا ہی ہی باری حالانکہ پاکستان میں یہ باتیں بھی چلتی ہیں ان دنوں حالان تھوڑے سے پولٹیکل بھی چینجز اور چکر چل رہے ہیں کہ سیٹی صاحب کو یہی والی گورنمنٹ میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کوئی اور ذرا توانہ قسم کا چیئرمنٹ رکھے ہیں حالانکہ ہم اس بات کے ساتھ نہیں ہیں کرکٹ کا چیئرمنٹ ایٹلیس نجم سیٹی کو ہم کیوں ہمارے ذہنوں میں وہ کیوں ایکسپٹیبل آدمی ہیں کیونکہ وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ جو کرکٹ کی تجارت ہے یہ کرنی کیسی ہے کوئی آپ کو یہ سج بولتا نہیں ہے یہ تجارت ہے بھائی اب کرکٹ درکٹ تجارت ہے دوسرا ایک بار یہ بھی ہے نا کہ نجم ازیس سیٹی نے جو موقع بیان کیا کون کا نہیں ہے وہ اسٹیٹ کا موقع اسٹیٹ کا ٹھیک ہے جب آخری آدمی جو ہو فائنل آخریٹی جو ہو اور وہ یہ آکے تجویز رکھتے ایک ایڈوائز رکھتے کہ بھائی یہ تو ہمارا ہائیبرٹ موڈل یہ رکھا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے تحر کھیلنا چاہیں گے اور اس کے تحر اگر ایشہ کپ کھیل لیا تو ہم پھر بلڈ کپ میں آ رہا ہائیں گے پھر کھیلنے کے لیے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم بلڈ کپ نہیں آئیں گے کھیلنے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے تو اپنی تجویز دے دی ہے نہیں کہ اپنی پولیسی دے دی انہوں نے کہ بھائی ہماری ابھی درکٹ کی پولیسی ہی ہے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو ورلڈ گورننگ پورٹ یہ ہے اس میں پاکستان کی نمائندے ہی نہیں ہیں آپ اتنا سست مطبع اتنا ہم ہلکا کیس کیوں لڑھ رہے ہیں مطبع آپ کی آواز سنا میر آواز اٹھائی گیا مومنز کمیٹی میں بیٹھ گیا کہ یہ تو جاتی ہو تعلق نہیں بن رہا ہوں گا لوجیکل نہیں تعلق نہیں بن رہا اب جبکہ وائلیٹرلز پہ آئی سی سی کا قابو دی رہا ٹھیک ہے آپ پولٹیس شیپنشپ کے جو دو ٹیسٹیں وہ بھی ہوتی ہے ہی منا کے کھیلنے کی چکروں میں لگے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ بڑھ کب سے پہلے تیار ہو جائے کیونکہ آپ کو یہ ہے کہ اسے کا مطابع نظر آپ کو نہیں آرہا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں سیٹی ساپ کی سید ہے مگر ایک پولیسی ہی ہوتی ٹھیک ہے اور وہ کہیں پر بھی بیٹھ رہے ہیں انہوں نے اس قدر یاد کیا ہوا یہ والا نیریٹیف کے ہم نے اسی پر بات کرنی وہ انیس بھی اس بھی نہیں ہو رہا ہے کسی کے پاس میں بیٹھ رہے ہیں وہ وہ ہی بات کر رہے ہیں جو پہلے دن انہوں نے کری تھی لچک کہیں نظر میں آ دی اور کہیں کہیں تو وہ باقیدہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے جو بتایا ہے یہ کر لو برنا اور اس کے برنا کے بعد سیٹی ساپ کیوں کا آپشن کیا ہے آپشن یہ رہ جائے ہیں کہ پاکستان اگر ایشیا کب سے دور رہتا ہے پاکستان اور ایشیا کب کی میزمالی نہیں کر پاہتا پاکست نہیں کر پاکستان تو پھر بڑھ کپ پہ بھی بادر منڈلاتے میں نظر آ رہے ہیں اور پھر وہ لوگ مجھے تو انکیوں پر ہے رہتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بابر آدم کو بڑھ کپ کا کپتان منا دو تو بابر آدم بڑھ کپ میں نظر آ رہا جاتا وہ کپتان منا دو تو ٹیمی نہیں جا رہی سیٹی ساپ نے بھی تو اٹھائی دی ہے تو بھائی آپ کی دنیای فکر میں پاکستان کی انیس سو باوت چے پاکستان کھیل رہے ہیں اور مجھے یاد بھی بڑھتا کہ میں نے کبھی اس کندے کے اوپر اپنا کوئی شو بھی کیا ہو کہ پاکستان کو پوچھے کیونے جا رہا ہے ایک ٹائم آیا تھا بکٹری کا جب بکٹری بن رہا تھا جب رمیز بھائی کا کوئی اور اسٹانس تھا ابھی وہ ایشیا کپ میں پساٹ جال کے چلے گئے جب جو سب سے اکل کی بات کری سب سے اکل کی بات کری تھی وہ کری تھی رمیز حسنہ جنے کہ آپ کو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ اگلے آنے والے پانچ ساتھ ریویڈی شیرنگ اچھی ہو در کے ڈاپ کے اوپر جائے اور پھر آپ کے لوگ رہیں گے ہر وقت رہیں گے ماں پر اس وقت تجزیہ کیا تو انہوں نے اصل میں تجزیہ جب آدمی کرتا ہے ہمیشہ براہ بلین کرتا ہے جب بھی کسی بوڈی کی پولیسی انکرسسٹنٹ ہوگی جیسے کوئی بھی آیا کھیل جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چل گیا تو ہر ورمنٹ میں اور نہیں چلا تو کسی ورمنٹ میں نہیں ہے ایسا مجھے آج کل رمیز بھائی شدت سے یاد آ رہے ہیں میں آپ کو بسا دوں آگے بات کرے کے مروں نے کہتا نا میرا خواب ہے پاکستان کی تیم آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ٹیس سیریز ہرائے وہ ابھی ٹیس سیریز رکھی ابھی نہیں گئی ہے یہ ایف ٹی پی میں موجود تیس کا شعور مچایا ہے پلین آیا اور آسٹریلیا نے آپ کا دماغ ہلا دیا ہے کوئی ریلیف نہیں ملا ہے کیسے ریلیف نہیں ملا ہے پہلے آسٹریلیا آپ کو کھلاتا ہے میلوان سیڈنی ادھر ہو دار اس بار انہوں نے ڈائریک پہلا ٹیس پرد میں رکھا ہے کہے تم پرد سے آجاؤ تم تو ورنڈ کلاس پہلی کلاس دوسری کلاس ہو تم پرد سے آجاؤ پرد سے ہم تمہیں نیچے لے کے جائیں گے پرد میں آجاؤ تمہارے پر بولر بھی بڑے ورنڈ کلاس ہیں ابھی تم آسٹریلیا جاؤ گے تو ونڈے والے بولر چلے جائیں گے موسا کو ضرور لے گی جائیں اب تو پیچھے سے بال بڑا لیے پہلے تو آگے سے بڑے بڑے تجربہ لیا گا اس نے ماں پٹے کا ڈیوڈ ورنڈر کو دو دو ڈائی ڈائی دن بولنگ کروائی ہے میں آپ کو بتاؤں بڑے کڑوے دل کے ساتھ بڑے بکی دل کے ساتھ مجھے آج یہ خبر اٹھائیے کہ آپ کی نمائندگی نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کی روٹس ہی پکی نظر نہیں آرے ہاتھ لیں آنے والے بڑے اگر پاکستان اگر ان کمیٹیز میں بھی پاکستان کی نمائندگی نہیں ہوگی تو پاکستان کا مطلب یار کون آپ کا مخدمہ لڑے گا کون آپ اس طرح سے تو تو میں میں کرے گا کون کرے گا رہے نمائی رمیز بھائی رمیز بھائی نجام عرید سیٹی کا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیالوکس میں بات کی جائے تو وہ ڈیالوکس میں جیت جائیں گے اگر اڑی بازی اب یہ اڑی بازی والی کام آگیا ہے آگے بیسی سے آئی کا کوئی جواب نہیں آرہا بیسی سے آئی کا کوئی ایک آدمی بھی لگوشائی کرنے وہ جو ہماراں کپتان اٹھا کے گئے تھے وہ جو آئی سی سی میں جرنل مینیجر لگ گیا ہے انہوں نے کوئی نہیں بنائی کورٹی میں کہ یار کوئی نمائندگی دے دو پاکستان کو بھی وہ اپنی سی وی یہی سے تو مضبوط کر کے وہ ہے آئی سی سی کے ابھی بھی کون پر بڑھا آیا جاتا ہے ابھی بھی چوسنی بڑھا آیا جاتا ہے ابھی بھی شرمت ان کے پاس سب سے بہت سیٹی صاحب کہتے ہیں نا کہ آئی سی سی کو آپ چھوڑے میں بختانے پر ڈسکلوز کروں تو مجھے کہیں نہ کہیں آپ لوگ انٹرویوز میں ہمیشہ باتیں اٹھاتے ہیں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم وہ اٹھاتے ہیں کہ ان کو آشورنس کس کی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں وسیم خان دوارا آشورنس ہے کہ یار آپ کریں گے تو پولیٹیکل گراؤنس پر اور سیکیورٹی بیسز پر ایسا ہو جائے گا میں اب بھی مانتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح گورنمنٹ چینج ہوئی اسی طرح رمیز بھائی بھی چینج ہو گئے تو یہ مسئلہ پول پکڑ گیا دیر ہو گئی ورنہ جس وقت رمیز بھائی نے وہ ایسی سی کو خط لکھا اور وہ تھریڈ دیا وہ وقت تا رائٹ ایشیا کب کے معاملے کو حل کر لینے کا بیٹھ کر ٹیبل ٹوپ دیکھیں ایک سچ آپ لوگ بھی سب سمجھئے گا کہ جب سے سیٹی صاحب مارکٹ میں آئے ہیں اب تک ایسی سی کا کوئی آفیشل بیان نہیں آیا بی سی سی آئی کا کوئی آفیشل بیان نہیں آیا it means کہ administratively چیزوں کو گرپ کر کے تو چل رہے ہیں وہ باٹرمیز بھائی نے جب وہ چیہ مگوئیاں آیا وہ threatening کہ ان کا انداز آیا تھا مارکٹ میں اس پر جواب بڑا سکیل تھا کہہ رہے بھائی ہم نہیں آرہے unofficell سائی پر تھا unofficell سورسز نے ایسی سی کی جو خاص طور پر ایسی سی میں ہے کو انہوں نے ضرور کیا تھا بھی کچھ نے آج سے پندرہ دن پہلے ہم نے اپنے شعبے بات بھی کری تھی اس ڈیٹ کو ہوا تھا اور اس کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ بھائی ایسی سی کب کے لیے جو ہے نا پاکستان کا ماننا تھا کہ ایسی کب کے لیے انڈیا کو آنا ہے اور بلڈ کب کے لیے اور اس میں بلڈ کب کی کوئی بات ہی نہیں کیونکہ ایسی سی سی ایسی سی کب کو دیکھتی اور ہم نے اس کے اوپر پوری بات بھی کری تھی ہم نے بتایا تھا کہ جو ایسی سی کا اور وہاں پہ کوئی پیپر ڈاکومنٹ نہیں ہے اور اس کے لیے ابھی طرح منائے جانے کی کوششی کی جانے ہیں بنگلہ دیش کو بھی اور خاص طور پر سری لنکا کو بھی منائے جانے کی کوششی کی جانے ہیں دیکھیں آپ اس خطے کے اندر رہ کر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان اس وقت غلطی پر ہے مگر کہیں کہ کہیں نہیں کہیں آپ کو کھیل کو آ کے کرنے کے لیے کچھ لچک تو رکھنی پڑے گی ایسے نہیں ہے کہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ ہی لچک کا مجھا رہا کرے آپ کریں گے تو آگے سے بھی لچک ملے گی اور پھر دیگر بورڈز میں آپ کی تھوڑی تھی ڈھاک بھی تو نہیں رہے میکچ نہیں کھلیں گے ہمیں نہیں کھلیں گے تو ڈیچڈجن پاوڈر کا ایٹ دیکھو گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ورڈ کلاس کو کیا گھر پر بیٹھا کر سرطہ لیاں مجھنا گے کیونکہ دنیا کھیل لیاں بیٹھ کے تالیاں مجھا رہے ایسا ممکر ہے اس ورڈ کب کے اندر کوئی چاند رہے گی بیچ کی راہ نکلے گی کئی اور وینیو پر شپٹ ہوں گے یہی اشارہ وہ دے رہے ہیں لیکن میں ایک بات اور ایک بات جو لوگوں نے مس کی ہے نجم سیٹی کی باتوں میں ہر بندے نے ویوز کے چکر میں اپنے اپنے مطلب کی بات چکر میں بات کریا بات انہوں نے ایک بات اور کہی ہے کا مطلب نجم سیٹی نے اپنی بات میں کومن سینج سے سارے اشارے دیئے ہیں کہ ہماری بھی سپورٹ ہوگی فلا فلا بھی ہوگا تو آپ لوگ ریکنسیڈر کریں اس مسئلے کو یہ بات کرکٹ سے الگ ہٹکے تھی یہ بات اشارتن یہ تھی کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو کنونس کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے یہاں آپ ہمارے ہائیبرٹ موڈل کو مان بھی جاتے ہیں تو ہم وہاں پر جا کر کرکٹ نہیں کھیلیں گے لیکن پھر مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ کھوڑا پہاڑ نکلا چھوا وہ بھی مرا ہوا کیونکہ یہ جتنی بھی کمیٹیز بنتی ہیں سیکشن وائس آپ دیکھیں کہ اس میں کیا پاکستان کا کوئی ایک آدمی بھی اس لائق نہیں تھا کہ وہ آئی سی سی کی کسی کمیٹی میں بینس کمیٹی میں جو ہے وہ آتا تو آپ کو وہاں پر جو ہے وہ ایڈوکیٹ کون کرے گا ایرلینڈ نہیں لڑے گا آپ کا کیس ویسنڈیز نہیں لڑے گا آپ کا کیس دنیا تو بات ہے کہ ہر کرکٹ بوٹے بوٹس کھڑے ہی نہیں ہو سکتے دیکھیں ابھی سری لنکان کرکٹ بوٹ نے پلیئرز کی فٹیق کو لے کر یہ جو ہائیبریڈ موڈل ہے اس کی خلاف ورزی کی بٹ ان کا جو پیرللل اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ لوگ بات نہیں کرنا وہ کہہ رہے ہم پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہو تو پہلے بھی ابھی بھی کھیل کے گئے تھے ٹیسٹ سری دیکھ دو سال پہلے اسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ جیسے بی سی سے آئی ہے اس نے اپنی کوالیسی بنائی اس میں پلیئرز کا کوئی لینے دینا نہیں ہے اسی طرح اگر پاکستان دیکھیں آخر آپ آج اپنے موقف اپناتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ سٹانس تو لینا کلیئر تو کریں اپنے سٹانس کو آپ ہر دفعہ چلی رہتے ہیں تو پہ ٹھیک ہے ہر دفعہ آپ کو لچک دکھانی پڑھتی ہے اس کا مطلب ہے میں آج لچک کی بات نہیں کر رہا مگر میں سٹانس کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کی پی سی بی کی پولیسیز کنسسٹنٹ ہیں اگلے پانچ سال کے لیے اور نجم اندرزی سیڈی صاحب سمجھتے ہیں کہ اگلے پانچ سال جو ہے وہ پانچ میں سے دین سال وہ گزاریں گے اگلہ تینیور بھی وہ گزاریں گے تو پھر تو ٹھیک ہے مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ آج ننم سیڈی صاحب ہے کل لہی ہوں وہ تو پھر آپ مجھے بتائیے نا پھر آپ کہاں گھڑے میں اور آپ پاس سے اگر اس پر بیٹھ کر روز اگر بھی یہ دوستوں کو کر لیتے ہیں تو بات اپنے کوئی خبر بیچنی نہیں ہے یہاں پر کوئی مسالہ لگا کے اس کو آگے بڑھانا ہے آپ نے بودہ نہیں سمجھا وہ یہ بھی بتا رہے ہیں اشارتاں کہ اگر یہ کمیٹی رہی ای سی سی کی وارڈی اپروول رہا تو میں اگلے سال پاکستان کی باری ہے تو ہمارا ہیڈ ہوگا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آئی سی سی میں جائشہ کو جانا ہے تو آبیسلی ایسین بلوگ کی پوری سپورٹ بھی ریکوائیڈ ہوگی اور وہ چاہیں گے اس کو ہیڈ کرنا تو یہ اشارتیں یہ اصل پنچ لائنس تھی لوگوں نے اٹھا لیا کہ سیٹی صاحب نے کہہ دیا وہ بھارت نہیں آئیں گے تو اس میں کونسی آن ہونی ہے بھارت بھی تو کہہ رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کلیرنس نہیں دیتی تو بی سی سی آئی بھی کہہ رہا ہے لیکن ان کے پاس ایک ویلڈ پوائنٹ تھا ہم کسی کی یہاں پہ کسی نہیں کرتے لیکن میں یہ بتا دوں ان کے پاس یہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ آپ کی باقی ٹیمیں بھی تو آ رہی ہیں جب آپ نے کھیل کی کسی بھی بوڈی کو بتائیں گے کھیل والی بوڈی کو کہ یار اس دیش کی فلا فلا ٹیمیں ہمارے ہیں ہاں کنٹینیوسٹی آ رہے ہیں رسہ کشید تو یہ تو وہ ایسی لیلی پیلوان آ رہے ہیں لیکن پیلٹ کمس ٹو کرکٹ تو کرکٹ ٹیم یہاں پر نہیں آ رہی ہے تو یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے لیکن اب وہی بات وہ جو آپ کہتے ہیں لابنگ کون کرے گا آئی سی سی کی کسی کمیٹی میں کوئی ہے ہی نہیں اور وسیم خان جو سی ای او فارمر پاکستان کرکٹ بوڈ تھے آپ اگر ان کے اوپر بھول رہے ہیں کہ وہ کوئی آپ کی جنرل مینیجر بنے ہوئے ہیں وہ آئی سی سی میں لابنگ کریں گے تو آئے آئے مس سے کیا آپ کو مایوسی ہوگی آپ سے بھوڑے پہ زیر نہ ڈالیں ہوں بھوڑے پہ زیر نہ ڈالیں ہوں کسی کام کی نہیں ہے انہوں نے ہی تو سب سے پہلے چھران مچائی تھی یاد ہو کا ہم نے اس پہ شو بھی کیا پاکستان کرکٹ ان کے آنے کے بعد اور مانی صاحب پر عمران خان صاحب کا بھروسہ تھا بٹ مانی صاحب صرف آپ کو وہ لگتے تھے کہ وہ بیٹھ کے حکم نامہ جاری کرتے تھے چیزوں پہ سگنیچر کرتے تھے اور وسیم خان نے ساری بات دوڑ سماری ہوئی تھی اب میرا معاملہ یہ نہیں ہے مجھے نہ تو ان کا اس سے پہلے کوئی ایڈمیسٹریشن میں پروفائل تھا اور اس سے پہلے لیسٹر شائر کے لیے ان کا کرکٹ پروفائل بھی بہت کمزور تھا ان کی موجودگی میں لیسٹر شائر کی بہت ہی تھڑ اور دکھری کارٹر یہ ضرور ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں حالیہ بزن سیٹی صاحب کے اس بولڈ اسٹیٹمنٹ بولڈ اسٹیٹمنٹ ہاں بولڈ تو ہے بولڈ اسٹیٹمنٹ ہے جس نے یقینات کہیں نگیں تہلکہ مچایا ہے اور اس اسٹیٹمنٹ درمیندہ کی فیلتی تہلکہ یہاں مقالت نہیں ہو رہی نجم ازیسٹریٹی کے موقع کی ٹھیک ہے نا پاکسان تو آپ کو تصویر کے دونوں روک دکھا رہے ہیں اس اسٹیٹمنٹ پر جو وہ ابھی تک اسٹک کر رہے ہیں ساتھ دن گزرنے کے بات آپ یہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ خبر تازہ ہے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے تو اس سے ایمپیکٹ جو بڑا ہے کرکٹ کا وہ سمجھ لیے کہ ڈبل ہو گیا ہے جو پہلے تھا پاکسان انڈیا کے میس کا وہ ڈبل ہو گیا ہے کیونکہ میں ابھی سن رہا تھا انڈیا کے کچھ اینکرز کو جانا جو مجھے سیٹی نے اپنا انٹرویو دیا ہے ان کے جو سوالات ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے چونکا دیا ہے یعنی کہ انڈیا میں جو کرکٹ کے فہن ہے کرکٹ سے جڑے لے لوگ ہیں ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں آیا ہے تو مزا بھی آیا ہے بھائی اصل میں تو جو ورلڈ کپ کا جو اہم ہے جو کون ہے یا کیا سے کپ ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ایویٹ اور سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ کیا بھکرا ہوگا یہ کومن سینس ہے سب سے زیادہ میڈیا سوالات کر رہا ہے پلیئرز سے یہ والی جیسے ہیں کوئی ایڈمنٹ کرے یا نہیں کرے مجھے دوہزار سولہ یادے وینیو بھی چینج ہوئے تھے پاکستان کے درخواست پر اور دوہزار گیارہ کا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل سے پہلے بہت لمبا گیپ تھا تو پاکستان کے پلیئرز نے کہا کہ یار ماں کے میڈیا نے کافی ایسا رول پر دے کیا حالانکہ پلیئرز بہت اچھے ہیں سارے ہمیں کپیپ کرتے تھے امران بھائی کے کانتے ہیں کہ ہمار اکمل کہہ رہے ہیں مجھے شارو خان مجھے مجھے ونڈاؤن کروا دو مجھے بھائی مجھے کہہ دو ان کو ونڈاؤن کروا دے دیکھیں ہر میں آپ کو بتاؤں ہمار اکمل بھی ایک ہی آئی ڈام ہے ہم کرکٹ پر سودہ نہیں کر سکتے مکی آرثر پہ بھی آؤں مکی آرثر خوش نہیں ہے پاکستانی ٹیم سے ابھی گاؤں بسانے لٹے رہے پہلے آگئے دیکھو بھائی رمیز بھائی کا یاد دلا دوں انہوں نے کہا تک پاکستان کی کرکٹی بابر ہے بابر سے آگے بھی کوئی کرکٹ ہے انہوں نے بات ختم کر دیا مکی آرثر صاحب آپ نے چیمپیونز نوفی جتائی ہوگی پر بابر نے جتے رن اپنے لیے بنایا آپ نے نہیں بنائے چیمپیونز نوفی کی کیا ضرورت میری نیشن کو آپ کیسے خوش نہیں ہے آپ کیسے ان کی کرکٹ اپروچ سے خوش نہیں ہے آپ سیدھا میرے کپتان بابر آزم پر سوال اٹھا رہے آپ کو وہ کھلالی وہ آپ کو بڑا کپتان نہیں لگ رہا سوشل میڈیا پہ صبح سے شام تک لوگ دیوان ہو جاتے پاگل ہو جاتے بابل ہو جاتے اس کی تاریخوں کے پل بان بان کے آپ سمجھ رہے پھر بھی وہ بلین پہ نہیں پہنچا میں تو سمجھ رہا صبح سے رات تک جتنی اس کی بات ہوتی ہے اس کی پر موچن ہوتی ہے اسے تو اب تک مارس پر جا کر کپتانی کرنی چاہیے اسپیس میں ہونا چاہیے تا اسپیس تک میٹنگ ہوئی دی اس میٹنگ در خاص طور پہ مکی آردار مہا پر سارے چیزوں کے برباد ہوگی کس طرح سلنکا سیریز دیکھ نی ہے مہا پر آگر آگی 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 کپتانی میٹنس کی اور بھی دیگر آسٹریلی سیریز تک مہا پر جو اہم بات ہوئی کپتانی کو لے کر دیکھیں بسلے کئی دیلوں سے میڈیا اس بات پر شور مچھا رہا ہے میڈیا اکسار ہے پاکستان میٹر پورڈ نے ابھی تک آفیشلی اس کو کنفرم نہیں کیا اور اس کی بجائے کنفرم نہ آخری میٹنگ میں مکی آرٹر نے اس بات کو کہ دیا تھا کہ بابا رازم منا رہا مگر یہ آدمی پاکستان کیلئے کپتانی نہیں کر سکتا یہ اس میٹنگ کی بات ہیں جو کئی اخبارات نے شاہین کو بڑا لٹھتا ہے آکھن بھائی نے بھی کہ 24 کے ورلکپ شاہین ہوگا رہے بابا آدم تک لئے کپتانی یہ میں نہیں کہہ رہا تم کہتے اس کو کوئی بولا لاؤ نہیں کرتا ایک طب سے تمہیں چاہتے کس نے گھوان نہیں سمجھ نہیں آرہا رزوان نمبر چار دیکھیں گے بلکپ مطلب ایک وہ لڑکے ہیں کس کائیو 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 گران بریڈپن پاکستان کا افیشل ہیڈ کوچ ہوا ہم نے کچھ کہا سب مکی سے ہو رہا بریڈپن کی تو اتنی مال لگائی آفریدی نے آپ چیک تو کریں اس کو پیدا ہونے کے پاس اس کے باہ نہیں دیکھنا مطلب یہ کوچنگ کورس گیا سائد بر یہ پہلے مکی کی ریکمینڈیشن ہے کہ اس کو بنا تو میں ساری ہدایت اس کو جاری کروں گا تو ایسے بھی دکانے نہیں کھلتی بھائی نہیں ایسے نہیں کھلتی میں کہ رہا ہوں ایک دم اس بھائی 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 گردن میں سریعہ تھا وہ اب اس کو پتا چل لہا ہے پچھلے سات نیم میں تیری گردن کا سریعہ اب سیدھا ہونا شروع ہو جو انٹرویو تھا شویب جڈ صاحب والا میں آپ کو خود بتاتا ہوں وہ لوگوں نے ٹوش کیا آمیر نے یہ کہا کہ میں ویسے ہی بولنگ کرتا ہوں میرا مائنڈ سیٹ تو ہم نے اس پر آمیر کو رگڑ آتا کہ یعنی تیرا مائنڈ سیٹ ٹاپ آرڈر بلیواز کے لیے بھی وہ ہی ہے یہ غلطی اس میں کرکٹ کی غلطی بولنگ اور ویٹنگ میں کرکٹ کی مائنڈ بتائیں اس نے فورمیٹ what about T20 اکوی چاپ لوسی نہیں کر رہا وہ کہ رہا کہ T20 میں نہیں ہے ہلکی ٹیم کیا بابر کے کیے رس کو شاہین اور ہاریس ڈیفرنڈ کرلے نسیم بھی کرلے نسیم بھی کرلے بھائی بڑے games پہ بہتا چلے گا انڈیا جیسے ملون میں بہتا چلا جہاں پر ایک لاب لوگ بیٹھے ہوں بھائی بھائی شاہر اور شاہین ڈیفرنڈ نہیں کر پائیں گے نسیم نسیم اب وہاں پر ایک آدمی تمہیں چاہیے جو پریشر سیچویشن کو اچھی طرح کنٹرول کرنا جانتا ہو جو جانتا پاکستان نے آج تک ایسا ڈیپر پروڈیوز نہیں کیا خاص طور پر آمیر کی لال بول کی دو ایسیم بول ایک ساکھ جو رہے کہ اس کی پر ریٹ کرتے ہیں دنیا کو پتائے کہ بڑی بکٹے لے لیتا ہے اس کی وجہ یہ ہم شاہین کے بہت فین ہیں کیونکہ وہ لڑکا جس طرح سب رہا بٹ ایک بات شاہین آفریدی کی میں آپ کو بات بتا دوں لیکن اگر آپ آخری ساتھ آٹھ مہینے کی انٹرنیشنل کرکٹ پر نظر ڈالیں تو شاہین آفریدی کا ڈر بلیوازوں میں سے کم ہو گیا جو پہلے بڑھ دوہزار اکیس پیس کم ہو گیا اور لوگوں کو یہ بھی سمجھ آگیا کہ اس کا نیا بول اگر سوئنگ ہوا تو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بلکل آرٹنری بول ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی اگوز ہٹ ہوتی ہیں جا رومان رئیس نے کہہ دیا اب اس نے دو سال پہلے ہم اپنے بڑے ہمارے بزرگ قابل اعترام بڑا ہم ان سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ نیا بول وہ سمجھ لے سوئنگ نہ کرے تو اس کے بعد سمجھ وہ بھاگتا ہے پھر جو کمزور پلیئر تھے وہ لینس میں ڈیسیو ہوتے اگر اس کا ہائٹ ہے اس کا کہیں نہ کہیں بال اوپر جاتا ہے تو کہنے کی بات یہ کہ میرے بھائی آپ لوگوں کو ان چیزوں کو ضرور انڈرسٹین کرنا ہوگا جذبات پہ سوشل میڈیا پہ ان پہ ورلڈ کف نہیں جیتے جاتے یا کرنج گیم انڈیا میں اگر سپننگ ٹریک سوئے تب بھی آپ کو مسئلہ ہے بریسویل نے کل دو وکٹ کر رہا تھے کہ ایسی ہیلپول کنڈیشن میں آپ نے مائیکل بریسویل کو بولر بنایا ہو تا نیزیلینڈ سے لے کے پاکستان تک جو ون آف ہرے ون ڈے سیریز اور بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں بات ادھر سے ادھر چلی جائے کہ محمد رزوان پاکستان کی ویڈل آرڈر کے نمبر چار میں آپ کی بہت ہی کمزور کڑی ہے آپ کو ورل کپ میں انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئی تھی ایک بات اور بتاؤ کہ پچھلے سات دنوں پاکستان ایک سارے ڈرامے بازوں میں کرکٹ بینموزل ہو رہی ہے کرکٹ بینموزل ہو میں کرکٹ کے ساتھ کڑا میں ان کے ساتھ نہیں ساتھ پہ میں صرف بات بتاؤ رہا کہ پچھلے چار دنوں میں پھر وہ lobby اپنا سر نکال کے پھنگ نکال کے باہر آگئی کہ بابر آزم کو بڑی کپتان بنائے جائے بابر اس کے پر ساری چیزیں لات دو تاکہ گر جائے میں ہی نہیں چاہوں گا بابر نہیں گرے بھائی پاکستان گرے گا میں صرف یہ کہ بابر آزم کو بڑے اہم فیصلے کرنا اور ان لوگوں کو پہچانے ان کو پہچانے جو لے کے چل رہے تھے وہ ایس بیٹس جب چاہے کچھ کر سکتا ہے مگر ایس کیاپٹن اگر وہ اپنے رنج کرنے کے بعد ٹی کو نہیں لیفت کر پائے گا دیکھ کچھ چیزیں بڑی واضح ہیں اور ہمارا سٹرینڈ میرا خاص سٹرینڈ وہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ مقابلہ برابر والی سے کرتے ہو نتیجے پہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا میرا مانوہ برابر کبتان رکھو اس پچاس آور کے ورڈ کب تک تا کہ آپ لوگ وہ سب دیکھ لو یہ بددواہ نہیں اللہ نہ کرے لیکن بابر اگر اس ورڈ کب میں پاکستان کی سیچویشن ڈاؤن ہوئی پاکستان بری طرح سے کچھ میچ ہار گیا کولی فائن تو گروز بتائیں گے اور اگر کئی ایسی کوئی سیچویشن بنی کہ پاکستان کولی فائن نہیں کر سکا سیمی فائن تک تو میں آپ کو ایک بات بتا دو بڑا پریشان ہو جائے بابر آزم بیٹس آنائی دیکھیں زیادہ لوگوں میں پریشن ہو جاتا ہے اور پھر موڈ میں کھیلا جاتا تماشا ہی نہیں ہوتے دیکھ رہا اور کو اپنے رض مارتا تا دے در 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 اور اس کے اس کو جو رش ملا تو رش والم ملا جو اس ہی آزم لگ دے تو بھائی اس نے مقابلہ ابھی تک ان لوگوں سے میک ہے جو ہم مرابر کیوں ٹھیک ہے پھر کنسسٹنٹ اس نے دیکھے پاکستان نے اچھے بولرز کھیلے نا آخری دفعہ وہ کھیلے یہاں پر آسٹریلیا کی خلاف پہلی گرس پھٹ لی اس کے بعد ان کو نظر سمجھ میں آگے کہ میں تو بھٹا 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 مقابلہ مقابلہ جب برابر سے کریں گے آپ آرہیں میں آپ کی سالے میں ہمیشہ کمزور مظلوم مزلوم ہوتا ہی اب اس لئے دنیا میں کرکٹ لبرز چاہتے ہیں یا یا این چاہت بھٹا رہی رہ اگلے دو میچ پہ اپنا اچھا پر بھار کے پلے آف تھا پالی فائد مارک رم گلے نہ پڑ جائے بس پتہ نہیں کیوں مارک رم نے کچھ کر کے جانا ہے جاتے جاتے بتانا ہے کہ مجھے اگلے ابھی کپتان رکھنا ہے یہ برا سیزن کیا ہے یار اس کو رم پلا دیں گے مارک رم جو ہے نا وہ ہیری گروپ پہ ٹوپی ڈال رہا ہے مجھے سننے کو ملا مارک رم کا تو تارہ رم پم ہو جائے گا ہیری گروپ پہ ٹوپی ڈال رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں بہرحال اس پہ تو ابھی ہم جھام میں بیٹھتے ہیں ضرور آج تو اس پہ بات کریں گے جو آج کا میچ ہو ہوئی بہت بڑا ہے تو اس پہ آپ کو دیتے ہیں ذرا تو اس پہ دیں گے اس کو اس لئے سائٹ پہ کر لیتے ہیں لیکن ایک بات بتاتے ہیں کہ مدے موٹے پکڑ نے کرکٹ کمیٹیز جو بنی ہیں آئی سی سی نے فارم کی ہیں اس پہ کوئی پاکستان کی اپلین ڈیشن نہیں ہے پہلا آپ کا دیبیکل صحیح ہے یہ آپ کے لئے اچھی خبر نہیں ہے دوسری خبر کہ یہ جو ایشیا کپ ٹو ورلڈ کپ یہ جو ساگا چل رہا ہے ڈرامے بازی کا اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی ہماری کسی کی بھی کوئی خواہش ہو اس میں کہیں نہ کہیں سفر کیا ہو رہی ہے کرکٹ کرکٹ سفر ہو رہی ہے اس میں تو اس کرکٹ کو سفر کرنے کا مطلب یہ ہے بھائی میں تو اپنی کنٹری کی بات کروں اب میں کنٹری کی بات کروں گا میرا قومی کھیلے ہاکی کیا کیا لوگ نیتے دنیا مثالے دیتی ہے ہمیں دیکھ کر لوگوں نے ہاکی پکڑنا سیکھی سمی اللہ حسن سردار منظور جونیر پھر بھائی تو بات کرنے چاہیے اس کے بعد انڈیا میں آ جائے وہ دیانچند وغیرہ سے لے کے دنراج پلے تک گگن عجید سنگھ تک جس کو بہت شدید انجری ہوئی وہ پھر کوئی ریک میں بھی تک کیاپ سینڈر فوروڈ ہمارے ہاں شہباز سینئر کازی مویب کامران ازرم یہاں تک پسید کرو یہاں تائر زمان یہاں تک ہماری ہاکی بڑی اچھی تھی بری نہیں تھی لیکن دوسری ٹیم اوپر آ رہی تھی پھر ہم کہاں گھڑیں پھر دس سال ہم سے بھی ایک پنیلٹی کورنر سپیشلس سویل ابباس کے گرد گھومتے رہے اس امید میں کہ پاؤنڈ فیگن پاؤنڈ فیگن ماردو نائنٹیز کے میڈ تک بھی میڈ نائنٹیز تک بھی ہم پرنیلٹی کورنر پر گول ماری نہیں سکتے تھے خالد بشیر فل بیک ہمارے ان کو ہم نے سیٹ کیا تھا ہٹے لگانے پرنیلٹی کورنر پر وہ بھی بڑا ریئر پانچھے میں ساتھ میں ایک گول جب دیکھا کہ ہم دو فیلڈ گول کرتے ہیں لیکن سالہ واؤ لینڈر کو دو کورنر ملتے ہیں تو ہم نے کوشش کی پینیلٹی کورنر آٹ تھا یہ ہماری سپرنٹ کبھی بھی نہیں تھی ہم اس کے باوجود فیشر اور بولینڈر یعنی فیشر جرمنی کا لوگ فلورنس جان بولینڈر کے وہ اس کے پاؤں میں بھی مسئلہ تھا دیوانے بٹ میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھا پینیلٹی کورنر مارتا تھا جرمنی کا گجہ فیشر اوہ اس کا پشش نیٹ میں جو وہ مارتا تھا اٹھا کے پشش تاکت انتہائی تاکتور پشش وہ نیٹ بھار دیا اس نے ایک دفعہ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگ گجرے تو اب میں نے ہاکی کی تہمید کیوں بان دی آج کہاں ہیں ہوں موقع میں برباد ہو گئے پتہ نہیں کون کون سے ملک جنہوں نے ابھی ابھی ہاکیاں پکڑی ہیں وہ ہرا رہے ہیں ہمیں کرکٹ کھیلنے سے کمپیٹ کریں گے ایک تو یہاں گروپنگ چل رہی ہے نئے ٹیلنٹیڈ ڈیویسٹیٹنگ سوٹ آف کرکٹرز کو آپ آنے نہیں دے رہے ان کو موقع نہیں دے رہے جو کھیل رہے چلو وہ اپنے ہی رن بنا لے کرکٹ تو چل رہی ہے ان فیصلوں سے کرکٹ اسپوائل ہوگی ہمارے نیشن میں کیا دیکھیں گے آپ سمجھے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کے پاس ٹیمز جو آرہے ہیں ساری بڑی ٹیمز آرہی ہیں ٹھیک ہے وہ اسٹرنٹ کم ہے کوئی بات نہیں آپ کے پاس بھی کم اسٹرنٹ والے بچے ہیں ان کو بھی موقع آپ کب دیں گے مجھے بتایا پاکستان چاہیے یہ سائم کا ہے ہسٹرنٹ سٹرنٹ پہلا ٹیسٹ جیت گئے زمبالے سے ایک گرنگ سے جیت بھی گئے وہاں پر وہ نہیں ہے مگر یہ کہ آپ اگر وہ بچے جو پاکستان ایک ہیں کیا ان کا مقابلہ برابر سے نہیں ہو تو نیوزیلینڈ یہ نہیں کہہ رہا کہ بابا نہیں کھیلے رضوانی کے لئے یہ بھی یہ نہیں یہ بھی یہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر آپ مقابلہ تو برابر سے کریں بھارت میں ایک بات بڑی اہل بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں تھوڑی در پہلے بیٹا دیکھ رہا تھا کہ بارسنونا کا وزیٹ کر رہا ہے اس وقت کیانا میں میسی ایک کوئی ایرل شورٹ دکھایا انہوں نے لوگ ہی لوگ نظر آیا میں چلا گیا تھوڑا سا پیچھے آج سے کوئی چھے سال پیچھے چلا گیا اور مجھے یاد آیا کہ دو آدار سترہ کا فائنل جیت کر جب سرفراس کافی لے کر آ رہے تو کموں پیش اتنے ہی لوگ تھے مگر اس کے بعد ٹرکٹ میں یا ایون کسی بھی سپورٹس میں اتنے لوگ مجھے ایک ساتھ نظر نہیں آئے اسٹیڈیم نے کراؤن کی بات نہیں کر رہا جو اس کے گلی میں تھے جو مولے میں تھے روڑوں پہ تھے مفرزوڑ جو مدینی نریانی میں کھڑے میں تھے جو اس کے لیے جماع ہوئے تھے حالکہ رمضان تھے اس کا مجھے آج بھی دن کا وقت صبح جائی نہیں رہتے ہم نے کیا ہمیں کیا ملا کسیل چھے سالوں میں کرکٹ سے ہم دور اتر گئے دلگے ہیں کبھی درمیں کبھی سنامی آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے میں یہ سوٹنا تھا کہ یار میں کب دیکھوں گا کہ کوئی ایک ایسا گھلاڑی اب تمہارا ملے ہمیں جس کی لوگ دیوانہ باہر باہر رہو یعنی کہ اس کے رنسکیوں اور ناڑیوں ہمیں پرسنل پائل اس چھوٹ میں تو کوئی بھی نہیں نہیں کرتے ابھی جو پچھپن ساٹ میں پانچ آؤ لوگائے تھے اور نیوزیلینڈ کے خلاف اس نے سو بنا کے میچ بچایا وہ تو جتوارہ تھا سلمان علی آگا نے پتہ نہیں کیا چھوٹ مار دیا پتہ نہیں مجھے تو چھوٹ پہ آگز تک کاف ہو جات ہے خیر چھوڑے مو بات کا یور چلی جائے گی بہرحال ابھی شام میں تین چار گھنٹے کے بعد آپ کے پاس پھر آتے ہیں آج سے آجائیں مارکٹ میں کیونکہ شیر تھوڑا سا آرام آرام کرتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ سمجھ گئے ہوگے باقی آتے ہیں انشاءاللہ اللہ حضرت دے نوال